اب دیکھیں بھائی میں نے ویلنٹائنز دیہ منانے والوں کو نہ ہی کافر فکھی کہا تھا نہ ہی کافر کلامی کہا ہے میں نے تو تکفیر کی ہی نہیں ہے وہ تو بھر سبیل تذکرہ کرسیمس پر کلام کرتے ہو میں نے کہا تھا کہ چونکہ کرسیمس کا تہوار عیسائیوں کا ایک خاص مذہبی تہوار ہے اس لئے کرسیمس کا حکم بہت ہی سخت ہے اس زمن میں میں نے لزومِ کفر اور التظامِ کفر پر بحث کرتے ہو کہا تھا کہ مذہبِ فقہاں پر اگر کسی پر کفرِ فکھی آئید ہوتا ہے تو اس صورت میں اور پھر لزومِ کفر کے صورت میں بھی توبہ و تجدیدِ ایمان اور تجدیدِ نکاح ضروری ہے ویلنٹائنز دے کے حوالے سے تو میں نے صرف اتنا کہا تھا کہ عیسائیوں کا ایک طبقہ اس تہوار کو اپنا مذہبی تہوار مانتا ہے اب ان کے رزدیک ان کے سینٹ ویلنٹائن نے ایک اندھی لڑکی کو اس دن قرامتاً بینائی عطا کی تھی وہ کہتے ہیں کہ یہ ان کے بزرگ ان کے ایک بشپ کی قرامت کے ظہور کا دن ہے عیسائیوں کا ایک طبقہ آج بھی اس بات پر مصر ہے کہ یہ ویلنٹائنز دے ان کا ایک خاص مذہبی دن ہے مذہبی تہوار ہے اب عیسائیوں کی ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اس لڑکی سے ویلنٹائن کو محبت بھی ہو گئی چودہ فروری کو جب اس کا سر کلم کیا گیا تو اس نے اس جیدر کی بیٹی کو خط لکھا جس پر لکھا ہوا تھا فم یو ویلنٹائن اب آپ میری طرف توجہ کریں آپ غور سے سنیے گا آج عیسائیوں کا ایک طبقہ یہ دھاوہ کرتا ہے کہ ویلنٹائنز دے فقط رومانس کا دن نہیں ہے بلکہ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی جان کا نظرانہ پیش کر کے دنیا میں پیغام محبت عام کیا تھا اسی طرح ان کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے سینٹ ویلنٹائن نے چودہ فروری کو محبت کرنے والوں کو ملانے کے لیے اپنی جان کا نظرانہ پیش کر دیا تو اس حوالے سے مسلمانوں کو الیٹ کرنا یہ ہم پر فرض ہے یہ ہمارا شریف وریضہ ہے باقی ویلنٹائنز دے کے حوالے سے تو لزومِ کفر و التضامِ کفر کی بات میں نے کی ہی نہیں ہے ان کی غلط فہمی ہے اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ غیر محرم بوئی فرنز اور گرر فرنز اور غیر شادی شدہ لڑکے لڑکیوں کا اس دن کو سربیٹ کرتے ہوئے ایک دوسرے سے ملنا اور اسے محبت کا دن تصور کرتے ہوئے ایک دوسرے کو توفے دینا ایسے بہودہ اور بہیائی کے کاموں کی شناوت اور قباحت پر تو تمام امت کا اتفاق ہے اس بے غیرتی کی حرمت پر تو تمام امت کا اجماع ہے یہ مسلمہ حکام شریعت میں سے اجماعی حرام ہے اس کے حرام ہونے میں تمہیں کوئی شک ہے یہ حرام عمل ہے اور اس سے روکنا ہم پر فرض ہے اور یاد رکھیں جو غیر شادی شدہ غیر محرم لڑکے لڑکیاں ویلنٹائنز دے پر آپس میں ایک دوسرے کو توفے دیتے ہیں یہ توفے دینا اور توفے لینا یہ حرام ہے اور توبہ کے ساتھ اس توفے کو واپس کرنا یہ لازم ہے وہ بھلے کوئی مہنگا توفہ ہو یا سستہ توفہ ہو پھول کی صورت میں ہو پرفیوم ہو یا چاکلٹ سن سویٹ سن کوئی فون ہو یا گھڑی ہو یا گاڑی ہو یا کوئی جیلری ہو جو کچھ بھی ہو اس توفے کو واپس کرنا لازم ہے ایسے بوئی فرنڈز اور گرر فرنڈز کا توفہ دینا بھی حرام ہے اور توفہ لینا بھی حرام ہے اور جو لے چکا ہے یا لے چکی ہے اس پر واجب ہے کہ وہ توفہ واپس دے دے کیونکہ حرام کام کے لیے گفت دینا یا گفت لینا شریعت متحرامے یہ رشوت کے حکم میں آتا ہے اس میں تو فقہا کی صراحت ہے جب دو غیر محرم عاشق آپس میں تحائف کا تبادلہ کرتے ہیں ایک دوسرے کو گفت دیتے ہیں تو ان کا یہ عمل شریعت متحرامے رشوت کے حکم میں داخل ہے کیونکہ دو غیر محرموں کی یہ ریلیشنشپ حرام ہے ناجائز ہے اور ناحق کسی چیز کے حصول کے لیے جو رقم خرچ کی جاتی ہے وہ شریعت متحرامے رشوت میں داخل ہوتی ہے کیونکہ دیکھیں تحائف دینے سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے محبت بڑھتی ہے اور جب محبت بڑھتی ہے تو اجنبیت دور ہوتی ہے اور ایک قرب کا ایساس پیدا ہوتا ہے اور یہ ناجائز تعلقات مزید مضبوط ہوتے جلے جاتے ہیں اور پھر اس کے نسیجے میں انسان شرعی حدود و قیودات کا خیال نہیں رکھتا اور پھر انسان مزید گناہوں میں مبتلا ہوتا چلا جاتا ہے تو ایسے غیر شرعی ناجائز تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے لئے جب توفے دیے جاتے ہیں تو وہ توفہ دینے والا راشی ہے وہ رشوت دینے والا ہے اور توفہ قبول کرنے والا مرتشی ہے وہ رشوت قبول کرنے والا ہے رشوت لینے والا ہے اور حدیث شریف میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشوت لینے والے دونوں پر لعنت کی ہے تو جب ویلنٹائنز دے پر دو غیر محرم عاشق آپس میں تحائف کا تبادلہ کرتے ہیں ایک دوسرے گفت دیتے ہیں تو ان کا یہ عمل شریعت متحرم ہے رشوت کے حکم میں ہے اور اس رشوتی گفت کو وصول کرنے والا اس گفت کا کبھی مالک نہیں بنتا وہ گفت اس کی ملکیت میں نہیں آتی وہ اس گفت کا مالک نہیں بن سکتا اس گفت کو اپنے پاس رکھنا بھی حرام ہے اس کا استعمال کرنا بھی حرام ہے تو اس صورت میں اس گفت کو واپس کرنا لازم ہے اگر لاسٹ یئر بھی آپ کو کسی نے تحفہ دیا کسی غیر محرم نے تحفہ دیا ویلنٹائنز دے کو تحفہ دیا اگر آپ کے پاس اب بھی وہ موجود ہے تو اس کو واپس کرنا لازم ہے آپ اس کے مالک نہیں بن سکتے اور فقط لوٹانا ہی کافی نہیں ہے توبہ کی چار شرائط کے ساتھ توبہ کرنا بھی لازم ہے یعنی سب سے پہلے اس کو گناہ ماننا پھر ندامت کی کیفیت پیدا کرنا یعنی سب سے پہلے یہ اطراف کرنا کہ یہ گناہ تھا میں نے گناہ کا ارتکاب کیا اس کو گناہ ماننا ضروری اور پھر اس کے بعد ندامت کی کیفیت پیدا کرنا شرم ساری کی کیفیت پیدا کرنا شرم اندگی کی کیفیت پیدا کرنا اور فقط اللہ کی رضا کی خاطر توبہ کرنا اور پھر آئندہ اس گناہ میں مبتلا نہ ہونے کا پختہ ارادہ کرتے ہوئے اس گفت کو واپس کرنا یہ واجب ہے